پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العجت آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے سادو آباد رکھے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم صحاب بھائی کے حوالے سے جتنی بھی نیو اپ ڈیٹ آ رہی ہے ان کے بارے میں اور صحاب بھائی کے حوالے سے کچھ نئی ویڈیو آئی ہے اس کو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں اور صحاب بھائی کی لائب لوکیشن کیا ہے صحاب بھائی کا اگلا پروگرام کیا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نو ساد بھائی کی لائب لوکیشن کیا ہے نو ساد بھائی ابھی کہاں پر موجود ہیں اور نو ساد بھائی کب تک سفر پر نکلنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گرام گروہ ہریانہ میں جو امام صاحب کا قتل ہوا ہے ان کے حوالے سے ان کی پوری جانکاری تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اور آخر میں جو امام ص صاحب کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے تو دوستو ویڈیو چھوٹی ہوگی زیادہ لمبی نہیں ہوگی اس لیے ویڈیو میں بنے رہیے گا آدھی ادوری دیکھ کر چلے جائیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو بات کرتے ہیں صحاب بھائی کے حوالے سے کہ صحاب بھائی کا اگلا پروگرام کیا ہے تو دوستو صحاب بھائی کے بارے میں بتاؤں کی اگلا پروگرام جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گزرات میں ہونے والا ہے لیکن گزرات سے پہلے 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 پھر راجستان کے اندر پروگرام ہونے جا رہا ہے راجستان میں کہاں پر پروگرام ہوگا کس جلے میں ہوگا ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں صحاب بھائی کو لے کر کے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کی صحاب بھائی کا جو اگلا پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ راجستان کے ادھے پور کے اندر ہونے جا رہا ہے اور دوستو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ صحاب بھائی اپنے سفر پر نکلے تھے ان کا بہت ہی زیادہ عزاج وے کرام راجستان کے اندر ہوا تھا راجستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک منڈلا ہاؤس بھی ہے جو کہ وہاں کے بہت بڑے ویڈھائک ہیں جو کہ وہاں پر صحاب بھائی رکے تھے اور ایک دو دن کا وہاں پر پوری ٹیم نے اسٹے کیا تھا وہاں پر بہت ہی لوگ م اندر صحاب بھائی اس مہینے میں یعنی دو سے تین یا چار دن کا سفر ان کا رہے گا راجستان کے ادھے پور کے اندر ایسا بتلایا جا رہا ہے ایسی جانکاری ملی ہے اس کے بعد ہی گزرات کا پرگرام ہوگا صحاب بھائی کا مجھے ایسا لگا تھا کہ پہلے گزرات کا ہوگا لیکن سب سے پہلے جو ہے ادھے پور کے اندر ہی صحاب بھائی آ رہے ہیں جو بھائی راجستان سے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو اس پرگرام کے اندر سامل ہو سکتے ہیں جو کہ اس پرگرام میں صحاب بھائی اپنے حج کا ایکسپیرنس بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا کن کن دوسواریوں سے گجرنا پڑا اور جو بچپن کا خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ میں انشاءاللہ چل کر کے پیدل جاؤں گا جس رخ کی طرف امام جو ہے نماز پڑھتے ہیں اس طرف مجھے جانا ہے اور قابت اللہ کی دیدار کرنا ہے اور حج کرنا ہے تو الحمدللہ ان کا وہ سفر بھی مکمل ہوا تو یہ سب باتیں صحاب بھائی وہاں پر بتائیں گے اور دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحاب بھائی ایک جویلری کی دکان میں ادھگاٹن کے لیے گئے تھے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی کچھ تصویریں وغیرہ آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دوستو بات کرتے ہیں صحاب بھائی کی نیو ویڈیو کے حوالے سے تو دوستو یہ جو آپ اپنے سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں صحاب بھائی کی اس وقت کی ویڈیو ہے جبکہ صحاب ب بھائی کا انٹروی بھی ہوا تھا جو کی وہ ویڈیو ابھی آئی ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کیا خوبصورت منجر تھا کیا خوبصورت نظارے تھے ماشاءاللہ دوستو صحاب بھائی کیلئے کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور لکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو صحاب بھائی کا راجستان کا جو پروگرام ہے اس کی ڈیٹ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم جانکاری ملتی ہے تو آپ کو تورند اس چینل کے مادیم سے بتائیں گے دوستو صحاب بھائی کے حج کے سفر کے بعد اور بھی حاجی نکلتے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ پیدل حج کرنے والے صرف صحاب بھائی اکیلے رہیں گے ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے گا جس کو اللہ حمد دے گا وہ نکلتے جائیں گے ماشاءاللہ جیسے کی نو سات بھائی پیدل حج کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں دوستو نو سات بھائی کرناٹکا کو لے کر ایک بہت بڑے اپ ڈی پاکستان کے اندر اپنا سفر جو ہے جاری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے ان کا جو ویجا وغیرہ کا کام ہے جو پروسس میں چل رہا تھا تو الحمدللہ بہت جلد مکمل ہونے والا ہے وہ کیوں ہونے والا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا دوستو کچھ دن پہلے ایوب بھائی دلی نو سات بھائی کو ملنے کے لیے گئے تھے جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب صحاب بھائی سفر حج اپنا شرو کیے ہوئے تھے اور جب دلی کے اندر پہنچے تھے تو دلی کے اندر انہوں نے ایوب بھائی سے ریپورٹ کیا تھا کیونکہ ایوب بھائی کو ایم بے سی کی بہت ہی زیادہ جو ہے انفرمیشن ہے نالیز ہے ان کو اور صحاب بھائی کی بہت ہی زیادہ انہوں نے ہیلپ کی اور صحاب بھائی کو آگے کا ویجا جو ہے ملنے کے اندر ان کی پوری کوشش رہی تھی تو اسی طریقے سے دوستو تین دن پہلے نو سات بھائی سے ملنے کے لیے جو ہے ایوب بھائی پہنچے تھ وہاں سے انہوں نے ملقات بھی کی اور پھر ایوب بھائی نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے پوری ہیلپ کریں گے اور بہت ہی جلد آپ کو ویزا دلانے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور نو سات بھائی نے بتایا تھا کہ پہلے تو میں پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی کریں گے اگر وہاں سے ویزا نہیں ملتا ہے اگر بہتر گھنٹے کا بھی ملے گا تو بھی میں سفر کروں گا لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا ویزا ہی نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم آفغانست پاکستان ہوتے ہوئے ایران چلے جائیں گے وہی سے اپنا سفر شروع کریں گے تو ایوب بھائی نے ماشاءاللہ اس میں ہاتھ ڈالا ہے دیکھتے ہیں اب کہاں تک کامیابی ملتی ہے آپ لوگ بھی دعا کریں کہ بہت ہی جلد نو سات بھائی انشاءاللہ اپنا آگے کا سفر شروع کریں گے اور پروس ملک پاکستان میں سفر ان کا زاری ہوتا ہوا آپ لوگوں کو دکھائی دے گا باقی دوستو آپ لوگوں کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ نو سات بھائی اس وقت تھوڑے سے بیم ہمار ہیں ان کے کڈنی کے اندر پتری ہوئی ہے اس طریقے سے جانکاری ملی ہے اور آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صفا دے کیونکہ جب تک صحت اچھی نہیں ہوتی ہے آگے کا ویزا اور آگے کا سفر وہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ویزا کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ بہت ہی جل انشاءاللہ ان کو سفر شروع ہوتا ہے